ایک برسن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے میرے اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کا سایہ اس گھر پر ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کو ہمیشہ صحت و تن درسی سے نبازتا رہے شکریہ باب دیگر آپ کو پتا ہے اکبر آپ کے لئے سب نے بہت دعائیں گی تا کہ جلدی سے آپ سہتیاب ہو جائیں آپ تک تو نہیں گئے بہت زیادہ ہم لوگ آپ کو نسٹرپ کر رہے ہیں نا آرام کرنا چاہتے ہیں نہیں بیٹا ٹھیک ہو بھائی کندیل بابا نے سوپہ سے کچھ نہیں کھایا ان کے لئے اچھا سوپ پناہ وہ تو میں نے بروین سے آلریڈی کہہ دیا تھا اب تک تو وہ بنا بھی چکی ہوگی لے کر آتی ہوگی جی دانیال تم جا کر چینج کر لو فریش ہو جاؤ ہم نے انکل کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں بڑی ہی رکھی تو تم آ جاتے ہو تو پر سکھ ان سے پیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ سب لوگ بابا کے ساتھ پیٹھ کر بات کریں میں دیکھ کر آتا ہوں سوپ کتنا بنائے اور ایک ضروری کام بھی ہے سلام علیکم سلام علیکم انہیں محوش آنٹی سے ملنا ہے میں بھلی کے دوست ہوں آپ جا کر انہیں ان کو آم کریں چلے میں پتہ کرتے ہیں باروین کام بھر گئی ہو حالو دانیال صاحب والی صاحب کی کوئی دوست ملنے آیا ہے اور بڑی بیگم سے ملنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں اندر بھیج دوں آہا بھیج دوں جی آپ انہیں جا سکتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ لہراتے بل کھاتے کہاں جا رہے ہو تم کسی کے گھر میں داخل ہونے کی کوئی تمیز نہیں ہے کیا دانیال میں تم سے ملنے نہیں آیا میں بھی شانٹی سے ملنے آیا ہو 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 میوش آنٹی مجھے بھی انہوں نے ہی باہر بھیج آیا انہیں ہی کا پیغام لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تم سے نہیں ملنا چاہتی کیونکہ ولی کے ساتھ اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جتنی حرکتیں وہ پورے شہر میں کرتا پھر رہا ہے اس کو بھی اون نہیں کرتی اس لئے بہتر ہوگا ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جائے ولی نے تمہیں نہیں بتایا مجھے تم سے بحث کرنا ہے کوئی شاک نہیں ہے دانیال میں مہمہ شانٹی سے ملنے آیا ہوں اور میرا ان سے ملنا بہت ضروری ایک منٹ تم مجھ سے کیا بحث کرو گے یہ میرا گھر ہے میری اجازت کے بغیر تم یہاں سے اندر نہیں جا سکتے ہو تم کرنا کیا چاہ رہے ہو میرے گھر کی عورتوں کے ساتھ زبردستی کرنے چاہ رہے ہو بکواس کر رہے ہو یار اُلٹی بات کر رہے ہو میری ماں جاسی ہے وہ میرا وہ مطلب نہیں تھا تمہاری بات کا کیا مطلب ہے یہ تو میں نہیں جاہتا لیکن میری بات اہم ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ اسی وقت اس گھر سے باہر نکل جاؤ ورنہ دھککے مروا مروا کے یہاں سے نکل باؤں کا سمجھ گئے نا تو اوکے ایک منٹ تم ایسے نہیں سمجھ رہے نا گاڑ پی سے دھککے مار مار کے یہاں سے باہر نکالیں ابھی کسی وقت دھککے مار مار کے اچھے والے دھککے ابھی موسیقی موسیقی موسیقی